موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دیبھومی ڈائی لوگ میں ہوں ربیش پھٹ اور آج بات کریں گے مہنگائی کی ایک پروری کو جو عام بجٹ آرہا ہے کیا وہ عام آدمی کو مہنگائی سے نجات دینے والا ہوگا کرشی میں کس طرح کا یوگدان سرکار بجٹ کے مطابق کرے گی اور سب سے زیادہ ضروری کوویٹ کارل میں نہ صرف لوگوں کی نوکریاں گری بلکہ ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے ایسے میں مہنگائی کی مار دو گناہ اثر ڈال رہی ہے تو یہ کیا جو بجٹ آرہا ہے ایک پروری کو دیش کا بجٹ وہ عام آدمی کو راحت دینے والا ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے دو خاص بیمان میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکھل سوامی ایک ویل نون ایکانومیس بہت بہت سواگت ہے سوامی صاحب آپ کا دیبھومی ڈائیلوگ میں پروفیسر یامنی اگروال ڈیریکٹر بھارتی ویدیہ پیٹ ان انسٹیٹیوٹ آب مینجمنٹ ان ریسرچ بی بی آئی ایم آر یامنی جی بہت بہت دھنے بات دیبھومی ڈائیلوگ سے جڑنے کے لیے پروفیسر سوامی میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا ہر کسی کی نظر ہے اور کوئی بھی سرکار الوک پری یہ ہو جاتی ہے اگر وہ مہنگائی کو کابو نہیں کر پاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس بجٹ میں ہمیں وہ درشتی دکھے گی وہ سوچ دکھے گی جو عام آدمی کو مہنگائی سے راہ دے سکتی ہے دیکھیں وہ درشتی دکھنی چاہیے کیونکہ جو کوئٹ پیریٹ میں پچھلے دو سال میں ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو مدھیم ورگ ہے علم مدھیم ورگ ہے اور جو گریب ورگ ہے اس کی کریش شکتی بہت زیادہ کم ہوئی ہے جب جی ڈی پی پچھلے دو سال سے ایک کریسے ستھر ہے پہلے آٹھ پرسن گری پھر نو پرسن بڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی قریب قریب ستھر ہے اور پانچ چھے پرسن کا انفلیشن ہے دیکھیں جو سمسیہ ہے جو مکھے سمسیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انفلیشن ہے اور دوسری طرف مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے یہ سب سے بڑی سمسیہ ہے کیونکہ دیکھیں انفلیشن دو وجہ سے بڑھتا ہے یا تو ڈیمانڈ بڑھے سپلائی نہ بڑھے دوسرا ڈیمانڈ اتنی رہے اور سپلائی کم ہو جائے تو دیکھیں واسطہ وقتہ میں ڈیمانڈ مارکٹ میں کم ہوئی جیسے کہ سیمائی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ 97% لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی یا تو استھر رہی یا ان کی آمدنی کم ہو گئی کہ اول 3% لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی بڑھی اور میرے ویچار سے یہ 3% لوگ وہی ہیں جو ایکوٹی مارکٹ میں تھے کیونکہ ایکوٹی مارکٹ نے کوویڈ پیریڈ میں پچھلے دو سال میں بہت پہترین ریزلٹس پراب کیے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل جو انٹریس ریٹ تھے وہ بہت زیادے کم تھے اور مارکٹ میں ساری ایکوانومیز نے مارکٹ میں پیسہ پوش کیا تو وستوکتہ میں انفلیشن اگر 6% کا ہو اور میری انکم 10% بڑھے تو مجھے سمسیہ نہیں ہوگی سمسیہ مجھے تب ہوگی جب انفلیشن 5% کا ہو اور میری تنخہ نہ بڑھے کیونکہ 5% کا انفلیشن کا مطلب یہ ہے اور تنخہ نہیں بڑھتی ہے تو میری تنخہ 5% کم ہو گئی اب جیسے میں تو بجرگ ویقتی ہوں میری جو انٹریسٹ ریٹ سے انکم ہوا کرتی تھی سو آٹھ پرسنٹ ہوتی تھی اب 6% ہوتی ہے تو اگر سو آٹھ دو پرسنٹ میری انکم کم ہو گئی تو میری پرچیزنگ پاور کم ہو گئی کوویٹ کی وجہ سے ہم باہر نکل نہیں رہے پرچیزنگ کر نہیں رہے تو بجٹ میں جو دھیان دینے کی آوشتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئے کے سروت کریٹ کیے جائیں وہ وہاں سے کریٹ کیے جائیں جن کے پچھلے دو سال میں انکم بڑھی ہے اور یہ پیسہ راحت ان کو دی جائے جن کی آئے یا تو ستھر رہی ہے یا کم ہو گئی ہے کرشی جو کرشک ہے جو کسان ہے کیونکہ اس کی انپوٹ کاؤس بڑھی ہے ہر چیز کے دام بڑھے ہیں پٹلائزر کے دام بڑھے ہیں پیسٹیسائیڈ کے دام بڑھے ہیں بجلی کے دام بڑھے ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے ہیں اگر اس کی اوپر کا اسے اچھو تو مولی نہیں ملتا تو دیش کی ساٹھ پرتیشت لوگوں کی جو کرش شکتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا لین کیا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے ساتھ پرکل آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی پروفیسر سوامی کہ صاحب اگر میری انکم بڑھ رہی ہے اور اس سے انفلیشن تھوڑا کام ہے تو مجھے زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا لیکن یہاں کہانی تھوڑا اولٹ ہے پروفیسر یامنی اگربال جو سوامی صاحب نے کہا کہ دیکھئے استر ہے یا تو کمائی استر ہے یا کمائی کم ہوئی ہے پرچیسنگ باور کم ہوئی ہے کیونکہ نوکریاں چلی گئی جو بچت تھی وہ لوگوں نے استعمال کرنی شروع کی لیکن مہنگائی ہر شیطر میں بڑھ رہی ہے آپ کنسٹرکشن سیکٹر میں دیکھ لیجے آپ ایسنچل کموڈیٹیز میں دیکھ لیجے ایڈیبل آئلز میں ہم دیکھ رہے تھے آپ پیٹرولیم پرائزز میں دیکھ لیجے یعنی کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو عام آدمی کو رہت دینے والا دیکھ رہا ہے تو کیا فنانس منسٹر کے ذہن میں یہ بات ہوگی جی آپ دیکھیں تو جو مہنگائی کے کارن ہیں اس میں خاص طور پر کارن ایک بہت بڑا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کروگل پرائزز کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں وہاں پہ اوپیک نے سپلائی کٹس کیے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میں مارکٹس میں پرائزز بڑھ گئی دوسری چیز جو مدنظر رکھنے کی ہے وہ کیونکہ کووڈ کے دوران لوگ ڈاؤن رہا ہے زیادہ تر ایکنومک ایکٹیوٹیز بن رہی ہیں اور ابھی بھی ریکاوری کے سمیں وہ پوری کپاسٹیز پر نہیں آئی ہیں تو جو سپلائیز ہے وہ رسٹکٹڈ ہے جس کی وجہ سے جو سپلائی چین disruptions ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو input costs ہو چاہے چاہے وہ finished goods ان سب کی costs وہ بڑھ گئی ہیں جیسے جیسے economy recover کر رہی ہے اور variant بھی ہے جہاں پہ omicron ہے وہاں پہ اس کو overcome کرنے کے لیے booster dose بھی جاری ہے front line workers اور 60 plus کو کوشش یہ بھی کی جاری ہے بچوں کو vaccinate کیا جائے تو economy کو پوری recovery phase میں لانے کے لیے جتنی vaccination میں subsidy ہے یا vaccination provide کرنا ہے وہ access کرایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مانا جا رہا ہے جو supply chain disruptions ہوئی ہیں جو inflation میں زیادہ fuel کر رہی ہے وہ کم ہوگی جو انتراشتی ہے crude oil کی استطیق ہے وہ ابھی تھوڑی temporarily high ہے پر جیسے ہی وہ supplies بڑھائیں گے ویسے ہی وہ control میں آ جائے گی تو وہاں تک وہ inflation اگر سرکار اٹھلاک کروڑوں پہ تین سال میں کیور پیٹرولیم پرائزز میں ٹیکس لگا کے نکالتی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے سرکاروں کے لیے چاہے وہ کین سرکار ہو راج سرکار ہو یہ پیٹرولیم پرائزز میں ٹیکس لگا دینا جب آپ اتنا پیسہ یہاں سے لے رہے ہیں اور آپ کو پڑھا ہے کہ crude oil بڑھ لیا تو آپ آپ بھی کو برڈن کم کریے نا جی آپ دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہے ویلفیر سکیمز پہ نہیں لگا وہ شاید صحیح نہیں ہوگا اگر آپ آتن نربھر ابھیان ایک دو یا تین دیکھیں جو کووڑ کے سمیے پہ آئے تھی اس میں کوشش کی گئی تھی کہ تیرا پرسیسٹر جی ٹی پی کا جو بلے ہے وہ لوگوں کی ویلفیر سکیمز پہ جائے چاہے انہیں پیسہ مہنیا کرانا ہو چاہے راشن دینا ہو چاہے ہاں سے پیسہ آگے دینا ہو اگر آپ پچھلے بجٹ کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں تو کوشش کی گئی تھی جو ہیلتھ کے سسٹم ہے اس میں بان تھٹی سیون پرسنٹ انکریز کیا جائے جہاں تک کوشش ہونی چاہیے وہ سلکار کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر مدد پہنچانے گئے تو ایک ایک سسٹم پروائیڈ کیے جائے جہاں پہ نوکریہ ہو جس کے لئے ضروری ہے کہ کپٹل ایکسپینڈیچر کیا جائے ایڈوکیشن ہیلتھ کے اور انفرسٹرکچر پہ انفرسٹرکچر کانٹینیوز کوکس رہا ہے گورنمنٹ کا جو ایک کانٹینیوز جو لیبر کلاس ہے جس کا سب سے زیادہ لوس ہوا ہے اس کوویڈ کی دوران اس کو جو ہے ایک نوکری دیتا ہے ہیلتھ کے سسٹم سے آپ کی جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرا ستاف ہے سارے اس سسٹم کو ایک نوکری ملتی ہے ایسے ہی ایڈوکیشن سسٹم سے اوورال سکل ڈبلپمنٹ ہوتا ہے تو ان سبھی سیکٹرز کے مدے نظر رکھتے ہوئے ایک فائدہ پہنچتا ہے جو ایک سیکٹر اور ہے جن کے تحت سرکار کو جو ہے کانٹینیوزلی اوہے رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اگری کلچر سیکٹر جس میں اگر آپ پچھلے پچک پہ اٹھا کر کے دیکھیں تو کافی حد تک 16 پوائنٹ اجنڈا اگری کلچر کا ڈالنا یا انفرسٹرکچر کو انہینس کرنا یا کوڑ سٹوریج فسیلیٹیز کو انہینس کرنا ان سب پہ کانسنٹریشن ہوا ہے کسان کے لیے ریلز چلی ہے ایسے ہی کچھ چیزوں سے ان کو وہاں پہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے تو ضروری بات ہے کہ انفلیشن کا جو دھر ہے وہ ابھی بھی چار سے چھے پرتیشت کے اندر اندر ہے پر کیا ضروری ہے کہ ایک تو نوکریاں دی جائیں خاص طور پر جو لیبر جن کی نوکریاں گئی ہیں اس ستتی کے اندر چاہے وہ کنسٹرکشن ورکرز ہو چاہے وہ کوئی اور ورکرز ہو چلیے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ سرکار اپنی اور سے ہر کام کر رہی ہے اب پروفیسر سوامی ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ جب آپ کو پولٹیکس کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کا دھیان دینا ہوگا انفرسٹرکچر بہت اچھی جیز ہے بلکل بڑھتا چاہیے وہ ہماری گروت کو کئی نہ کئی سہارہ دیتا ہے لیکن سر اگر میں اوئل پرائیسز کی بات کروں ہم جانتے ہیں ہماری ڈیزل ایکانومی ہے ایک طرح سے ٹرانسپورٹیشن کی کاؤس بڑھتی ہے سیدھا اس کا ایمپیکٹ ہمارے انفلیشن میں پڑھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گروت کی پریورٹی میں انفلیشن ہے دیکھیں واسفکتہ میں مجھے ایک شما کریں یامینی جی کہ اس بات سے میں تھوڑا سا ایسا ہمت ہوں انٹرنیشنل کروڑ پرائیسز کا بھارت کے اپو بھوکتہ کے جو پیٹرول ڈیزل پر کھڑیتا ہے اس کا کوئی کوریلیشن نہیں ہے یہ سرکار نے جتا دیا پچھلے دو سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کروڑ پائیسز جو تھے تیس چالیس ڈالر پر بیرل ہو گئے تھے ایک بار تو شونے کے ستھتی میں آ گئے تھے اس ستھتی میں بھی جو پیٹرول ڈیزل کے دام تھے وہ بھارت میں بڑھے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینیفٹ تھا انٹرنیشنل کروڑ پائیسز لگتا پروفیسر سوامی ہمارے سے ابھی ان کا ان کی کنیکٹیوٹی کم ہوئی ہے یامینی جی یہ جو سوامی جو جس اور اشارہ کر رہے تو وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سب آپ نے بہت سرل راستہ اختیار کر لیا تیل پہ ٹیکس لگانے کا تو یہ کہیں نہ کہیں عام آدمی کو ہرٹ کرتا ہے اس کو پیٹرولیم پرائیسز کے دام تو اس کے بڑی رہے ہیں لیکن کوسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی عام آدمی پہ پڑھتا ہے جی دیکھیں اس کا سیدھا اثر تو پڑھتا ہی ہے چاہے آپ کو کھانتے پدارتوں کی بات کریں یا کسی بھی پدارت کی بات کریں جب پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز بڑھتی ہیں تو سبھی چیزوں کی پرائیسز بڑھ جاتی ہیں جس کا سیدھا اثر ہر ایک کے بجٹ پر پڑھتا ہے پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو فسکل ڈسپلین ہے جس کو وہ منٹین کرنی کی وہ پوشش کر رہے تھے اس کے لئے جو ریونیو سورسز اویلیبل تھے پچھلے دو سال میں وہ پیٹرول اور ڈیزل کے تھے اور کیونکہ گام کافی کم آ گئے تھے انٹرنیشنل مارکٹ سے جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز اگر کم ہو جاتی یہاں پہ بھی تو جس طریقے سے وہ خپت ہوتا اس کا وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا پیٹرول اور ڈیزل یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خاص طور پر جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو جب ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا چل رہی ہے ان تک پہنچایا جائے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ راشن دیا گیا گفت میں یا پھر ہزار یا پانچ سو روپے کے پیسے دیئے گئے یا پھر فارمرز تک یا ایم ایس ایم ای تک یا مہیلاؤں تک سوویدائیں پہنچائی گئی یہ سب سوویدائیں تب ہی پہنچا سکے جب گوینی ہوگا پروفیسر سوامی میرے ساتھ جڑ چکے آپ کنٹینیو کریے پروفیسر سوامی دیکھیں میں جو بات کہہ رہا تھا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں ہی انٹرنیشنل کرو پائسے پچھتہ ڈالر سے نبی ڈالر آ گئے ہیں اور بھارت میں پیٹول ڈیزل کے دام استھر ہیں کیونکہ چناؤ پاس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹول ڈیزل کے دام جو ہیں اس کا کوریلیشن انٹرنیشنل کرو پائسے سے نہیں ہے بلکہ چناؤ سے ہے جو پیٹول ڈیزل ہے یہ امیر بھی بھوک میں لاتا ہے اور گریب بھی لاتا ہے کورپوریٹ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسیشن آپ نے کم کر دیا اگر کورپوریٹ ٹیکس آپ کم کر دیں گے تو پروفیٹ بیفور ٹیکس کم ہو جائے گا لیکن پروفیٹ آفٹر ٹیکس بڑھ جائے گا شیئر مارکٹ بھوم کر جائے گا ڈس انویسمنٹ سے آپ کو مدد ملے گی لیکن جو گریب بھرگ ہے جو مدد ملے گی جس کی نوکریاں چھوٹی ہیں یا جس کی کٹوٹی میتر کٹوٹی ہوئی ہے اگر آپ اس کو بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے تو دیکھیں سرکار کا مکھے کام ہے گریبوں کو مدد کرنا اور ان کو امیروں کے شوشن سے بچانا یہ پنڈیت بین دیال اپا دھیانے کہا تھا بڑھ سر وہ کورپوریٹ ٹیکس اس لئے کم کیا گیا ایک لیول پلینگ فیلڈ ہم چاہتے تھے دنیا میں کورپوریٹ ٹیکس بہت کام ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ تھا لیکن کورپوریٹ ٹیکس اگر ہم نے بڑا بھی رکھا تھا نہیں دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اصلی پرشنی یہ ہے کہ اس سمیں جو پیڑیت ورگ ہے آپ دیکھیں شیئر مارکٹ بون کر گیا جس کمپنی کا مارکٹ کی اپلائیزیشن چھے لاکھ کروڑ تھا آج اس کا مارکٹ کی اپلائیزیشن اٹھارے لاکھ کروڑ ہے ساری شیئر کمپنی جتنی لسٹیٹ کمپنیز ہیں ان کے جو مارکٹ کی اپلائیزیشن دو تین گنے ہو گئے کیا ان کو مدد کی آوشکتہ ہے مدد کی آوشکتہ ہمارے درد نرائن کو ہے ہمارے کسانوں کو ہے ہمارے چھاتروں کو ہے اگر آپ لوگوں کو سرکاری نوکریہ پچھلے تین سال میں جو ریلوے میں جو بچے پریشان ہو رہے ہیں جیسے کسان پریشان ہوئے تھے وہ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ تین سال سے ان کو نوکریہ نہیں ملی ہیں اگر آپ ان کو نوکریہ نہیں دیں گے سرکاری خرچے میں کمی آ جائے گی سرکاری خرچے میں کمی آ جائے گی تو آپ کے جو ادھر ادھر آپ کو خرچ کرنے کا موقع ملے گا لیکن پرشنے یہ ہے کہ اگر ہمارے یو آ بے روزگار رہے گا اگر ہمارے بچوں کو نوکریہ نہیں ملی گیا ہم تو بڑھے ہو گئے چلیے ہمارا تو جیون کٹ گیا لیکن ہماری جو جن نیک جنریشن ہے ہماری یہ جو یود کی پاور ہے ہماری جو ایک طاقت ہے وہ کمجوری میں بدل جائے گی آپ انہیں نوکریہ آپ ان کی جو سارے کنٹریکٹ پہ آپ بچوں کو رکھ رہے ہیں ان کو نوکریہ نہیں دے رہے ہیں لیٹرل انٹری کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں پانچ کلو اناج دے رہے ہیں انہیں پانچ کلو اناج مت بیجئے ان کو کسان کو جو گننے کا مولی ملتا ہے اس کو چار سو روپے کر دیجئے اس کو آپ کے کوئی دو ہزار روپے کی عوشتہ نہیں ہے اس کو کسی پرکار کی اناج کی عوشتہ نہیں ہے کیونکہ جب کسان کو پیسہ ملے گا تو وہ اپنے مزدوروں کو بھی پیسہ دے گا اگر اس کو اپنے مزدوروں کی ویتن کو ٹوتی کرے گا لوگ شہروں سے نوکری چھوڑ چھوڑ کے گاموں کی طرف جائیں گے نوکری تو ان کو مل جائے گی کیونکہ وہ کسانی میں لگ جائیں گے لیکن جو پہلے پچاس جار روپے کمارا تھا ڈلی اور نویڈا کے اندر وہ پچاس جار کی تنکھا میں ایم آئی پہ مکان لے رکھا تھا بچوں کو اچھے سکول میں پڑھا رہا تھا آج وہ گاؤں میں جا کے دس جار کی نوکری کر رہا ہے تو پراتھ مکتاؤں کا پرشن ہے کورپوریٹ ٹیس کن کمنے کی عوشکتہ ہے لیکن یہ وہ سمیں نہیں ہے یہ سنکٹ کال ہے پچھلا دو سال سنکٹ کال ہے اور اس میں ہمیں ہینڈولڈنگ کس کی کرنی ہے ہمیں ایم ایس ایمی کی کرنی ہے ہمیں چھوٹے ادیوگ کی کرنی ہے ہمیں چھوٹے بیپار کی کرنی ہے بڑا ادیوگ جو ہے شکتی شالی ہے اس نے پیسہ مارکٹ لون سے نہیں اٹھایا ہے اس نے اکٹی سے پیسہ اٹھایا ہے کمجور آدمی کو مدھیمورگ کو عوشکتہ ہے کیونکہ اس کے بچے جن کے پاس سمارٹ فور نہیں ہے پسھلے دو سال سے وہ شکشہ سے ونچت ہو گئے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی پروفیسر یامنی اگروال ہمارے پاس پرائیویٹ انویسمنٹ نہیں آ رہا ہے اب لے دے کے سرکار کے پاس اپنا پبلک ایکسپینڈیچر بنانے کے علاوہ کوئی وکلپ ہے ہی نہیں اگر آپ ایکسپینڈیچر نہیں بڑھیں گے آپ کا کنزمشن نہیں بڑھے گا آپ کا کنزمشن نہیں بڑھے گا آپ کے اکنومی گروہ نہیں کرے گی جی دیکھیں میں شاید اس بات سے اتفاق نہ رکھوں کی پرائیویٹ انویسمنٹ نہیں ہے اگر آپ آئی پیو سیگمنٹ دیکھیں سٹاک مارکٹس کے اندر وہاں کے کافی بھوم ہے اور کافی کمپنیز کپٹل ریس کر رہی ہیں جو ایک سیدھا سیدھا درشاتے ہیں کہ انویسمنٹس ہو رہی ہیں پر کیونکہ ستتی کافی اچھی نہیں رہی ہے پینڈیمک کی ستتی رہی ہے لوگوں کے پاس انویسمنٹ ابھی کرنے کے لیے وہ اچھت سمیں نہیں سوچ رہے ہیں تو وہ اس پیٹ پہ نہیں ہو رہی ہیں جس پیٹ پہ ہونی چاہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پینڈیمک سے کب ایک آنمی ریکاور کرے گی اور کس طریقے سے ریکاور کرے گی تاکہ وہ فلی جو ہے اس کو یوٹلائز کر سکے ابھی جو ٹوٹل کپاسٹیز لوگوں نے کرییٹ کر رہی ہیں وہی پوری طریقے سے یوٹلائز نہیں ہو رہی ہیں پینڈیمک کے کارن اور کسی کی اکارن کی وجہ سے نہیں چاہے وہ رسٹکشنز ہو پیفٹی پرسنٹ کپاسٹی پہ کام کرنے کے لیے چاہے وہ لیبر نہیں آ رہی ہو یا کسی بھی اور مارڈیم کی وجہ سے جہاں تک سٹوک مارکٹس کی بات ہیں اگر آپ دیکھیں آئی پیوز کے مارڈیم سے یا کیاپٹل ریزن کے مارڈیم سے سٹوک مارکٹس پوری طریقے سے سپورٹیز رہی ہیں اگر آپ بینکوں کی سٹیتی بھی دیکھیں تو بینکنگ نے بھی کریٹ کافی فقت تک آویلیبل کرایا گیا پرسنل سیگمنٹ پہ تھوڑا انہوں نے رسٹکشنز رکھے ہیں even NPS میں جو موریٹوریمز آفر کرنے کی بات کی تھی وہ سرکار نے بھی اور کوٹس نے بھی موریٹوریمز دیئے جس کے تحت لوگوں تک سوویدہ پہنچی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پیکجز آفر ہوئے تھے گارمنٹ نے یا جو سرکار نے کوشش کی تھی اس کے تھوڑھ لیکوڈیٹی بھی مینیج کی گئی اگر آپ انٹرسٹ ریٹس کی بھی بات کریں تو آر بی آئینی اگر مہنگائی کم کرنی ہے تو انہوں نے سرکار کو بار بار کہا ہے کہ آپ اپنے پیٹرولیم پرائیس میں ٹیکسز کو چیک کریے بکاوز آر بی آئی بھی کب تک اپنی مونٹری پولیسی کے ذریعے دیکھئے کیول مونٹری پولیسی مہنگائی کو کابو نہیں کر سکتی آپ کو فسکل قدم بھی اٹھانے پڑیں گے آپ کو ایڈمیسٹریٹیو قدم بھی اٹھانے پڑیں گے آپ کو اگریکالچر میں انویسٹمنٹ بھی کرنا پڑے گا آپ کو سپلائی چین درست کرنی پڑے گی آپ کو سٹورج کپیاسٹی بڑھانی ہوگی یہ سارے کام تو کر دیں ہوں گے سرکار کو سب تب ہی تو جا کے آپ جو یہ چناؤ کا سب سے بڑا مددہ میں راجنیتہ ہوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کرسی کو خطرہ ہو جاتا ہے آپ انفلیشن کو لے کے تو ان کے لئے پراتھمک ماں تمہیں یہ رہنا چاہیے پروفیزی آمنی ہاں جی دیکھیں پراتھمکتہ میں تو مہنگائی ہے ایسا نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز کم کی گئی پانچ روپے کم کیے گئے کوشش یہ بھی کی گئی کہ جو سپلائی چینز ہیں ان کو جتنے سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس دسٹرپشن کو کم کیے جیسے اگر آپ دیکھیں چاہے تو وہ ویکسینیشن لانا ہو چاہے وہ بوسٹر ڈوز اویلیبل کرانا ہو اسی سے وہ سپلائی چینز آگے جائے گی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سپلائی چینز میں جو دسٹرپشنز آئے ہیں وہ لوجسٹکس کی ویجا سے نہیں آئے وہ پیٹرول اور ڈیزل کیسز کی ویجا سے نہیں آئے وہ اس پینڈیمک کے کارن آئے ہیں جس کی ویجا سے لوگ نہ تو اپنے آفریسز جا پا رہے ہیں نہ لیبر کلاس اپنا کام کر پا رہی ہے اور لوگ جا کر گاؤں میں بیٹھ گئے ہیں جس کی ویجا سے وہ آگے پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا فیسٹریز میں کپاسٹیز ہیں اور وہ پھلی یوٹیلائز نہیں ہو رہی تو جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گے تب تک نہیں اگر آپ دیکھیں گروتھ ہمیں جو نظر آئی ہے خود سیکٹرز میں اگری کلچر ہی ایک ایسا سیکٹر تھا جو پینڈیمک کے دوران اس نے 3.6% گروتھ آپ کو دیئے ایک ماتر سیکٹر جس کے اندر کوئی دکھت نہیں آئی کوشش یہ بھی کی گئی کہ جتنی ریگولیشنز ہیں ان میں کمپلائنسز دیکرمیلائز کیے جائیں یا بہتر کیے جائیں ایک سنگل پورٹل کے دوارہ ٹیک سسٹم کو تھوڑا سودھارا جائے فیسلس پیکسیشنز کے دوارہ یہ جو ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے جس سے انویسمنٹ زیادہ آئے جس سے کریڈٹ زیادہ بڑھے وہ ایک سرکار پروبائی کر سکتی ہے فسکل میجرز کے دوارہ سرکار کھر انویسمنٹ کر سکتی ہے آپ نے ایک ایک ایمپورٹنٹ بات کی کہ جب سنکٹ کال تھا اس دیش میں تو کام کون آیا تو آپ سرکار کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جو کسان کام آیا نا وہی آپ کی پراف مکتہ میں ہونا چاہیے کیونکہ سنکٹ کال میں نقصان کی کھیتی کرتے ہوئے بھی اس نے اپنی گروت ریٹ میں اپنے کانٹریبیوشن کو بڑھایا پروفیسر سوامی میں غلط کہہ رہا ہوں کیا نہیں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں واسطوکتہ میں یہ سنکٹ کال میں ہاتھ اس کا پکڑنا چاہیے جو کشت میں ہے آپ کے دو بیٹے ہیں گھر میں ایک بلکل دوبلا پتلا ہے ایک پہلوان ہے تو پہلوان کو بادام کھیلانا آوشک ہے کہ کمجور کو جندہ رکھنا آوشک ہے ہر ورگ اپنے ورگ کے ایک نیچی سیڑھی پہ سرک گیا ہے تین پردھیشت لوگوں کو چھوڑ کر جو مدھیم ورگ تھا وہ ہنڈھولڈنگ کی آوشکتہ ہے اس سمیں ویٹائمنز کی آوشکتہ نہیں ہے اس سمیں اس سمیں آوشکتہ ہے انٹی بائٹکس کی اس سمیں آوشکتہ ہے پین کلر کی اس کو مدد دینے کی آوشکتہ ہے جس کو مدد کی جرورت ہے ہمارے دیش کے بچوں کو چالیس پرتیشت دیش کے جنتا ایسی ہے جو پچھلے دو سال میں آن لائن ٹیچنگ کا لاب نہیں اٹھا پا رہی ہے وہ اشکشت رہ جائے گی دیش کمجور ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے یہ ہونی چاہیے ہماری پراتھمکتہ آپ اگر ٹھیک ہے بریجز بننے چاہیے میٹرو بننی چاہیے بڑے بڑی روڈز بننی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جو مہاتمان گاندی نے کہا تھا پنڈیت دین دیالو پادیہ نے کہا تھا جو گریب ہے جس نے محنت کر کے محنت کشی کر کے پچھلے دو سال کے اندر بھارت کو کسان کی کرشی کے معاملے میں پورا مجبوط کیا ہے اس کی ہینڈ ہولڈنگ کیجئے نا لیکن اگر آپ کو گروت ریڈ بڑھانی ہے پروفیسر سوامی تو آپ کو انفلیشن تو بڑھتا ہی ہے یہ مان کے چلا جاتا ہے کہ اگر آپ گروت ریڈ بڑھا رہے ہیں اور اس کے لئے تمام اپائے کر رہے ہیں تو تھوڑا انفلیشن تو آپ کو بڑھے گا یہ سٹیکفلیشن ہے جبکہ گروت نہیں ہو رہی ہے اور انفلیشن بڑھ رہا ہے یہ انفلیشن والی استحتی نہیں ہے دیکھیں واسوکتہ میں ابھی جو سنکٹ کال ہے جو چنوٹی ہے ویت منتری کے اوپر بہت بڑی چنوٹی ہے پیشلے دو سال سے جو لاب آپ کو انٹرنیشنل کرو پرائیسز کم ہونے کا ہوا تھا وہ لاب اب اگلے سال ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ہو چنوٹیاں بڑی ہیں جن کے پاس انکم ہے جنہوں نے انکم جنریٹ کی ہے ان کو ٹیکسیشن کرنے کی عوشتہ ہے مدیم ورگ اور گریب ورگ کو جندہ رکھنے کی عوشتہ ہے بلکل اور پروفیسر یامنی یہ پروفیسر سوامی نے ایک بڑی دلچس بات کہی کہ ساپ ان پہ ٹیکس زیادہ لگائی ہے جن کے پاس دینے کی شمتہ ہے اور ان کو آپ راحت دیجئے جن کے پاس نہیں ہے بھئی ارثشاستر کا اگر دیکھا جائے تو مول سوروپ یہی ہونا چاہیے مول ادیشش بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو رچر ہیں ان کو زیادہ ٹیکس لگائی ہے اور جو کمزور ہیں اس پیسے سے اس کی مدد کریے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ جو فینانس منسٹر کے بارے میں سوچتی ہیں کیونکہ واقعی ان کے سامنے بہت بڑی چناتی ہے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ کے پاس لیمیٹڈ پیسہ ہے اس پیسے سے آپ کو ہر ور کو سنتوشت کرنا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی پریورٹی میں کون کون سے سیکٹر ہو سکتے پروفیسر یاکی اگرواد جی میرے حساب سے ابھی capital expenditure پہ ہی concentration ہوگا education health care infrastructure and agriculture یہی پرمک بندو رہیں گے جس کے اندر investments ہوں گی تاکہ وہ ایک long term effect دے سکے نوکریوں کے ماملوں میں بھی اور آگے growth کے لیے پروفیسر سوامی آپ کی جو جس کو ہم کہتے ہیں committed expenditure اتنے زیادہ ہیں کہ پروفیسر یامینی اگرواد نے اچھی بات کہ آپ capital expenditure پہ ہمارا دھیان ہوگا اور بڑھانا بھی چاہیے آپ assets create نہیں کریں گے تو آپ کے پاس income کہاں سے آئے گی لیکن موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے چھوٹا ہیں بڑی بڑی چند چار پانچ کمپنیوں میں آکے وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ چھوٹے کو وکس اتنا ہونے دیں یہ امریکہ یوروپ میں چل سکتا ہے کیونکہ جن سنکھیا کام بھارت ورش میں جو گام ہے اور جو چھوٹا ورگ ہے جو کمجور ورگ ہے جسے ہاتھ میں پرچیسنگ پاور ہوگی وہ کنزیوم کرے گا آلٹیمیٹلی وہ آپ کی اکانومی میں پیسہ آ رہا ہے تو آپ کو لگتا کہ وطمنطری کے ذہن میں یہ بات ہوگی دیکھیں یہ پہلے سے ذہن میں ہے جو لوگ جس بھی طریقے سے اگر گھرست ہیں تو ان تک پیسہ پہنچے یا پہنچے آپ جتنی بھی سکیم گورنمنٹ کی دیکھیں ان سبھی سکیم میں کوشش ہی کی گئی ہے یا کھانے کے مادیم سے یا کسی اور مادیم تک ان تک وہ ایک سویدہ پہنچے چاہے آپ لے لے پی ایم سمبان کسان یوجنا اس کے اندر کسانوں تک پیسہ پہنچا جس کے اندر اکاؤنٹ آپ دی جاتے ہیں جس کے اندر اکاؤنٹ یا کوئی بھی آپ کو دی جاتے ہیں آپ کو یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر اگر مہیلائیں یوجنا یا یوجنا یوجنا اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ راشن کی بھی ضرورت تھی موکت راشن دینے کی وہاں پر سوویدھائیں دی گئی اگر جو مہیلائیں ہیں انہیں maternity کے لیے جو benefits چاہیے ہوتے تھے وہ بھی کوشش یہی کی جاتی ہے جو ایک ورگ ہے جو ونڈرے بل کہتے ہیں یا جو پوریس ورگ ہے اس تک وہ سوویدھا پہنچے ہر مادیم سے چاہے وہ پیسے مادیم سے پہنچے چاہے وہ کھانے مادیم سے پہنچے چاہے وہ کسی اور سوویدھا کے مادیم سے پہنچے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تیکس ریٹس کی بھی اگر آپ بات کریں تو تیکس لیٹ آپ دیکھیں جو ایک آئی بریکٹ میں ہے اس کو 30% کا ٹاکس ریٹ ہے اس سے آپ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ باقی چیزیں بھی دیکھیں اس کے جو ٹاکس ریٹس ہیں پیٹرول اور ڈیزل ان کی خپت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ہی آپ ٹاکس کر رہے ہیں تو کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں تک چیزیں پہنچیں اگر آپ دیکھیں MSME کو سپورٹ پروائی کرنے کے لئے ریشنل لیزیشن آف ٹاکس بہی سے شروع کیے گئے جہاں پہ ٹاکس ریٹس کم کیے گئے کہ اگر ایمپلائیمنٹ جنرلیٹ کرنا ہے تو ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ کیونکہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو آپ کے ایمپلائیمنٹ کو بڑھا سکتا ہے جی آپ بلکل ٹھیک بات کریں اور اس کے لئے ضروری بات ہے کہ ان تک پیسہ مویا کرائے جائے آپ آج پر ایمپلائیمنٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ پتا چلے گا مس ایمپلائیمنٹ سپورٹ پروائیڈ کی گئی ہے ٹریڈرز جن کو مس میں نہیں کنسیڈر کیا جاتا ان کو مس میں کنسیڈر کیا گیا ہے ڈبلو ٹیو میں جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مس ایمپلائیمنٹ کھول یہ وہاں پہ بھارت پرش ہی ایک دیش ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنا مس ایمپلائیمنٹ تریٹرز کے لئے نہیں کھولیں گے مس ایمپلائیمنٹ سپورٹ پروائیٹ کرنے کے لئے ہر طریقے سے مادیم کھولے گئے چاہے وہ کمپیڈیشن کمیشن کے اندر جو ہے کمپلین ڈال سکتے ہیں ایمیزون کے اگنس جا کہیں پہ بھی جو ہے کوئی ریٹریول لے سکتے ہیں جہاں پہ ان کو فائدہ پہنچے اگر آپ دیکھیں آج ایک بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے سمان بیٹھ سکتا ہے e-commerce کے مادیم سے digitalization کے مادیم سے payment banks کے مادیم سے کوئی بھی اپنا business start کر سکتا ہے یہ اچھی سوچ ہے یہ آگے لے کے جاتی اور ہر ایک یکتی کو کام دینے والا یکتی بنانے کی کوشش کرتی ہے ایک سسٹم سدھار کر کے آپ سہمت ہیں پروفیسر سوامی جو یامنی اگروال جی کہہ رہی نہیں دیکھئے کافی حد تک میں سہمت ہوں نہ میں سرکار کا پیروکار ہوں نہ سرکار کا وپکشی ہوں میں تو چھوٹا ادیوغ ہے جیسے میڈم نے کہا بڑی صحیح بات کہی ہم نے لون گورنمنٹ نے لون پروائیڈ فیسیلٹی ان کو پروائیڈ کرائی مان لیجے میں ٹوریزم انڈسٹری میں تھا میں ہوتل انڈسٹری میں ہوں میں ایوییشن انڈسٹری میں ہوں میں ریسٹر انڈسٹری میں ہوں دو سال سے میں شادی سے جو سمبندی دو دیوغ ہیں اس انڈسٹری میں ہوں میرا بیابسائے چھوپٹ ہو گیا ہے میں اپنی جو پرانے لون ہیں ان کا repayment نہیں کر پا رہا ہوں انٹریس کا payment نہیں کر پا رہا ہوں کہہ رہے اور لون لے لون لون کس چیز کے لئے لون چیز کے لئے مجھے لون دے گا جب working capital لون جو بینک دیتا ہے تو میرے capital لون کو دیکھتا ہے میری installed capacity کو دیکھتا ہے آگے کے projections کو دیکھتا ہے وہ کس چیز پر لون دے گا اور میں لون لے لوں گا تو اس کو pay کیسے کروں گا میرا pay کرنے کی جو سمبھاونہ ہے وہ تو اسی بات پر نربھر کرتی ہے کہ میرا چیز آگے بڑھے تو یہ جو sectors ہیں یہ sectors اتنے پچھاڑ گئے ہیں ان کی handholding کے عوشتہ ہے آپ جیسے بڑی ایک عام رائے لوگ بنا لیتے ہیں کہ جو tax payers ہیں ان کی وجہ سے گریب آدمی جو ہے لاب اٹھاتا ہے سبسیڈی اٹھاتا ہے ارے ہندوستان کا گریب سے گریب آدمی بھکاری بھی tax دیتا ہے جو دس جار روپے مہینے کماتا ہے اور جو پیٹرول ڈیزل پہ جا کے کسی ٹیمپو میں چلتا ہے وہ بھی tax دیتا ہے وہ جی ایس ٹی دیتا ہے پیٹرول ڈیزل پہ tax دیتا ہے تو discriminatory tax جو discriminate کریں امیر اور گریب کے بیچ میں ویسے taxes لگائیے indiscriminatory مت لگائیے جو سرکار کر رہی ہے اچھا کر رہی ہے سرکار کے لیکن میں یہ کیونکہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے ویت منتری کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے اگلے ایک ورش میں جو تین سال سے ہم نے فائدہ اٹھایا تھا انٹرن لیش پرائیس سکھے کم ہونے کم بڑھتے جا رہے ہیں اس سمیں کرانتی کاری قدم اٹھانے کی اوش چنسنگیا بڑھ رہی ہے لوگوں کی آوش سکتا ہے پورتی نہیں ہوئی ہیں جا وہ دس ہزار بولیٹ ٹرین اگلے پانس سال میں بیش سکتا ہے امریکہ یورو پورا ورڈ جو ڈیولپڈ نیشن سے ان کو بھارت جیسے دیش کی آوش خریدتا ہے جس کی پانچ لاکھ روپے مہینے کی انکام اور دس لاکھ ہو جائے گی تو کیا نئی چیزیں خریدے گا اور جو گریب آدمی ہے جو دو ہزار روپے مہینے کمارا رہا ہے اگر دس جار روپے مہینے کمائے گا تو وہ خرچ کرے گا دودھ پیئے گا مکھان کھائے گا دولوٹی کھائے گا خاپت بڑھے گی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا پروپر ڈسٹریبوشن کیا باشتہ ہے چلی یہ بات ایک اچھی نکل کر آئی کی اگر وط منتری لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دیتی ہیں خاص کر اس مرک کے ہاتھ میں جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک تو مہنگائی سے لڑ پائے گا دوسرا بازار میں اگر وہ کنزمشن کرتا وہ پیسہ واپس آئے گا تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وط منتری کے بجٹ کے پٹارے میں ایک فروری کو کیا کچھ نکل کھاتا ہے ہم سب کی نظر ایک فروری کو رہے موسیقی